اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی اس ویڈیو کو ٹوپک ہے کہ اپنے آس پاس موجود محلے کی مساجد کا کھیال رکھیں دیکھئے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہماری گلی محلے میں مسجد ہوتی ہے اور ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے بجلی کے بیلاپ سب لگوں کے سامنے گیس کے بیلاپ لگوں کے سامنے لوڈ شیڈنگ ہے موسم کی کیفیات ہیں تمام چیز آپ کے سامنے ہیں ان مسجدوں میں کوئی مستقل سلطہ ہوتا نہیں ہے آمدنی کا کچھ مساجدیں جو محکمہ عقاوف سے ریجسٹر ہوتی ہیں جن کو پیسے ماں سے محکمہ عقاوف سے شاید مل جاتے ہیں باقی اکثریت جو مسجدوں کی ہیں جو اسی فیصد سے اوپر مساجدیں پاکستان کے اندر ان کے پاس سے کوئی آمدنی کا طریقہ قیاد نہیں ہوتا اور پاکستان میں کیا امریکہ میں بھی باقی جگہوں کے پر بھی جنمنی کے اندر اور دیکھا میں نے اور کوریا کے اندر گیا سی اول کے اندر تو وہاں دیکھا وہاں جامعہ مسجد تھی اور اس کے آس پاس بہار میں کوئی بیس پچیس دکانے تھی اور وہ ساری کے ساری دکانے وہ مسجد اون کرتی تھی اس کا جو بھی کرایا آتا تھا اس سے مساجد کا حساب کتاب چل رہا تھا یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کاش پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے مساجد کے آس پاس آپ دکانے بنا دیجئے خصوصی طور پر کتابوں کی بنا دیجئے مساجد سے ریلیڈٹ چیزوں کی بنا دیجئے ٹوپی کی بنا دیجئے مسلح کی بنا دیجئے تزوی کی بنا دیجئے اتر پرفیم کی بنا دیجئے یہ کون کہتا ہے کہ وہاں پہ جا کے کوئی الٹر سیدھا کام کرے اور فلمیں بیچے اور اس کی آمدنی مسجد میں چلیا ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے تو مساجد میں بڑے پروبلمز ہوتے ہیں امام صاحب اگر اسی پریشانی میں رہیں گے کہ مسجد کا بل بھرے گا یا نہیں بھرے گا مسجد میں صفائی کرنے یا لوگ کو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی موزن کی تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی تو آپ بتائیے نا وہ کب فوکس کریں گے پڑھنے کے اوپر لکھنے کے اوپر آپ کی تربیت کے اوپر آپ کی گائیڈ کے اوپر آپ یوں سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا کی جو بھی سرویس آپ استعمال کرتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی پیسے دیتے ہیں آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں موٹر وے کے اوپر آپ چائے پینے کے لیے رکھتے ہیں تو جو چائے کا کب آپ کو پانچ روپے کا ملتا ہے وہاں پہ وہ آپ کو بیس پچیس روپے کا ملتا ہے جو شاورما برگر چکن رول پراتھا آپ کو گئی سے بیس روپے کا مل جائے وہاں سے وہ آپ کو پچاس ساٹھ روپے کا ملتا ہے سو روپے کا ملتا ہے ایک سو سی روپے کا ملتے ہیں اور آپ آرام سے کھا لیتے ہیں ادھر اگر آپ اچھا واشروم یوز کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ پچاس روپے سو روپے آرام سے دے دیتے ہیں جو بھی دنیا میں آپ سرویس لیتے ہیں اس کا پیسہ دیتے ہیں آپ سگنل پر کھڑے میں کوئی بچہ آکے آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کر دیتا ہے بیس پچیس روپے آپ اس کو بھی دیتے ہیں تو دنیا کی جو جو سرویس استعمال کرتے ہیں آپ اس کے پیسے دیتے ہیں سوائے مسجد کے آپ مسجد میں جاتے ہیں بڑی شرمندگی کی باتیں لیکن ہم میں سے جو مارکیٹ کی مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں بہت سے لوگ اس کا واشروم استعمال کرتے ہیں اور جاتی ہے اسی بھی اسی مقصد کے لیے کیونکہ اب شرن طور پر جائز ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں گرم گرم پانی مل جاتا ہے وضوع کے لیے سکون سے اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کر سکتے ہیں سپیکر ہیں وہاں پہ ایسی لگاوا ہے پنکے لگے ہوئے ہیں آپ سب یہ سوچ لیں کہ اگر اس سرویس آپ کو چاہیے ہوتی ویسی چاہیے ہوتی تو آپ اس کے کتنے پیسے دیتے ہیں سو روپے تو دیتے ہیں تو بھی کم سے کم پانچ سو روپے تو حق بنتا ہے مزید کا دن کا یہ مہینے کے پندرہ ہزار ہو جاتے ہیں پندرہ ہزار کی بات نہیں کر رہا جتنا آپ دے سکتے ہیں ضرور دیجئے اور کچھ نہیں کر سکتے تو موزن صاحب کو مولی صاحب کو اپنا نمبر دے دیجئے اور بولی کہ خدا نہ خاص ہے کوئی پیسو کی کمی بیشی ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ اس نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں کبھی ان کا جنریٹر خراب ہو گیا کبھی ان کا بجلی کا مسئلہ ہو گیا کبھی کوئی میٹر چینج کروانا ہے دیکھیں اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک زندگی میں لاکھ روپے کا موبائل لیا ہے تو سب کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے اب اس سوال کو تھوڑا سا گھما دوں میں یہ پوچھوں کہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے زندگی میں آج تک مزید کو لاکھ روپیہ دیا ہے صرف ایک دفعہ مجھے نہیں کہا کہ ہر مینے دیتے رہے یا ہر ہفتے دیتے رہے ایک دفعہ زندگی میں لاکھ روپیہ دنیا میں کسی بھی مزید کو دیا ہوں اب آپ کچھ سوچیں آپ میں سے کتنے لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوں گے موبائل پہ فون آتا ہے اس کے لئے پیسے دے سکتے ہیں ہم فلمیں دیکھنے کے لئے ٹی وی سی آر پہ دیکھ سکتے ہیں ہم لاکھوں کی کروڑوں کی گاڑیاں بھی دے سکتے ہیں مزید جو اللہ کا گھر ہے جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے جس کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی سے پوری زندگی میں ایک بار اس کو ہم موبائل فون کی قابل بھی نہیں سمجھتے اس کی وقت ہماری نظروں کے اندر شاید اس پین جتنی بھی نہیں ہے یہ پین بھی شاید دو ڈھائی ہزار کا آتا ہے اور جو مزید کے اندر ہم دیتے ہیں وہ دو ڈھائی ہزار روپے بھی نہیں ہوتے دس روپے بیس روپے جمعے کے دن جا کے دے دیتے ہیں وہ بھی مانگنے کے اوپر پانچ روپے آناؤسمنٹ کے بعد اور بعد میں دن میں سوچتے ہیں مسجد کے بارے میں اگر آپ مسجد کے حیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا آپ کی محلے کی مسجد ہے آپ کی ذمہ داری ہے جس طرح آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے گھر والے آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے گھر کا لون آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر کا گیراج آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس کھڑیوی گاڑی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا موبائل فون آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے کپڑے پیننا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا کھانا کھانا آپ کی ذمہ داری ہے بلکل اسی طریقے سے محلے کی مسجد آپ کی ذمہ داری ہے کسی اور کی نہیں امیدیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی میری باتیں سننے کا شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ سب کا زشان اسپانی